السلام علیکم ویورلز ویلکم ٹو آش ماس کچن آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں شیر کھرما کی ریسپی تو عید آنے والی ہے یا پھر افطار میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے اس آسان سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہیں ڈرائی فروٹس تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس چرونجی، کشمش، پستا، کاجو، بادام، چھوارے پچاس گرام ہم نے سیوئی لیے ہیں دام، پندرہ بیس، کاجو اور پشتا وغیرہ ان سب کو ہم پشتا، چاول، چرونجی سب کو ہم پانی میں سوک کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پھول جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو کٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے ان چیزوں کو سوک کر دیا ہے اور اب جہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا چھلکہ اتر جائے گا تو اتنی آسانی سے جب یہ بھیگ جائیں گے تب ہی ان کا چھلکہ آسانی سے اترے گا تو یہ سائے چیزیں بھیگ گئی ہیں چاول بھی یہاں بھیگ چکے ہیں چھوارے بھی ہمارے بھیگ گئے ہیں تو اب کٹنے میں آسانی ہوگی تو اب یہاں پر چھواروں کو ڈی سیڈ کر لیں اور اس کے بعد ان کو کٹ کر لیں تو اس طرح سے ہم لمبا لمبا ان کو کٹ کر لیں گے چاولوں کو انہی پانی کے ساتھ آپ گرائنڈ کر لیں اچھا چاول کو ڈالنا ایک طرح کا ہیک ہے اس میں اسے کیا ہوتا ہے کہ شیر کرما میں گاڑا پنا جاتا ہے باقی کی چیزیں ہم نے کٹ کر لیا ہے چروندی ہم نے پانی سے نکال لیا ہے کاجو پشتہ وغیرہ کٹ کر لیا ہے اب ہم نے ایک پین میں ڈال دینا ہے دودھ تو یہاں پر فل کریم ملک لیں گے ہم 2 لیٹر اور اس کو ہم اوبال آنے دیں گے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فل کریم ملک میں اوبال آ رہی ہے جب تک کہ ہم دیسی گھی میں سارے ڈرائی فروٹس کو فرائے کر لیتے ہیں سارے ڈرائی فروٹس ہم نے کٹ کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم ان کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں تو آپ دیسی گھی میں تھوڑا تھوڑا سا ان کو فرائے کر لیں یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اید پر سب کو بہت پسند آئے گی اید پر سب آپ کے گھر جب آئیں تو اپنے گھر پر آئے ہوئے گیس کو یہ آپ بنا کر سرب کریں شیر فرما تو آپ بناتے ہوں گے اس طرح سے بھی ایک بار ٹرائے ضرور کریں تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ نے اُبار آ چکی ہے اب اس کو تھوڑا سا پکنے دیں یہاں پر ہم نے جس میں ڈرائی فروٹس فرائے کیے تھے اسی میں ہم نے تھوڑا سا دیسی گھی ڈال کے اب سوئیوں کو فرائے کر لینا ہے یہ ایک کٹوری لگ بھگ سوئی ہیں یہ آلڑی بھونی ہوئی ہیں پر ان کو تھوڑا سا ہم فرائے کر لیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا ہے گا تو ہم نے یہاں پر سوئیوں کو بھی نکال لیا ہے اور اب یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم چاول بھی ہمارے پرائنٹ ہو گئے ہیں بلکل چھوٹا چھوٹا سا بارک دانہ ہو گیا ہے اب سب سے پہلے دودھ میں ہم چاول ڈال لیں گے کیونکہ چاول تھوڑا سا پکے گا اور پھول جائے گا اور اب دیکھیں دیلے دیلے چاول کا دانہ پھولنے لگے گا اور گلنے لگے گا یہ دیکھیں یہ پریس ہو رہا ہے دودھ کے ساتھ پکتے ہوئے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی فرائے کی ہوئی سیوئیں اور اس کو بھی ہم لگتار چلاتے ہوئے پکائیں دے تک یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور سیوئیاں اچھی طریقے سے گل جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں سیوئیاں پھول کر اوپر آنے لگی ہیں اس کا مطلب یہ گل چکی ہیں اور اب یہاں پر ہم اس میں ڈرائے فورٹ جو ہم نے فرائے کیے وہ ڈال دیں گے سارے ڈرائے فورٹ کی بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ امی بن کر تیار ہوتا ہے تھوڑا سا چاول بھی ہم نے اس میں ڈالا ہے تو بہت ہی بڑیہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے کنسسٹنسی بھی بہت زیادہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوتی ہے تو فرمز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو فٹا فٹ سے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اب یہاں پر اس میں ہم ڈال دیں گے آدھی کٹوری کی قریب شکر تو شکر ہم اس میں آپ اپنے حساب سے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیں جیسا آپ کھانا پسند کرتے ہیں تھوڑا سا میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کا جو سوندہ سوندہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو زیادہ میٹھے پن میں وہ چیز نہیں آتی ہے آپ دیکھ لیں اسی حساب سے آپ شکر کو ڈالیں اور اب شکر کو ڈیزول کرنے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے الائچی پورڈر آدھی چمچ اور ایک چمچ کی اوڑا وارٹر ایٹ کریں گے اس سے بہت ہی اچھا ایسنس آئے گا اس میں اور اس کو آپ چلا دیں گے دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی جلدی بہت ہی بڑیا سی ہماری شیر خورما بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرک کر لیں گے اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک چیز اور کرنے والے ہیں تھوڑے سے دیسی گھی ہم نے یہاں پر پین میں گرم کیا ہے اس کے اوپر ہم یہاں پر کشمچ پرائے کریں گے اور اس کا تلکہ سا اوپر ہم شیر خورما کے اوپر رکھا دیں گے تو دیکھیں کشمچ یہاں پھول گئی ہے اب اس کو اس میں ہم ڈال دیں گے اور یہ لیجئے شیر خورما ہو گیا ہے تیار تو فرنڈس ویڈیو اچھا لگا ہو کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے نوٹفیکشنز ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ اسی طرح جوڑے رہیں ابھی کے لیے بائی بائی ملتے ہیں نیکس ریسیپی کے ساتھ تینکیو